بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ندیم خان آج ہم پڑھیں گے لیکچر نمبر فور اسلامیک بینکنگ اینڈ فائنانس کا کورس ہیں آج کی اس ویڈیو میں جو ہے ہم نے ایولوشن آپ اسلامیک بینکنگ پڑھنا ہے لوگ جو اتراز کرتے ہیں کہ اسلامیک بینکنگ کا وجود کیسے آ گیا اب اس سٹرکچر کے وائز آپ احسانی اس کو سمجھیں گے ایولوشن آپ اسلامیک بینکنگ یا اسلامیک بینکنگ کا ارتقائی نظام کیا تھا اور یہ کیسے وجود میں آیا اب یہ آپ کو دیکھیں گر اسلامیک بینکنگ کو آپ نے سمجھنے تو سب سے پہلے ہمارا دین ہوتا ہے مقدس دین دین اسلام اب یہ دین اسلام جو یہ تین چیزوں پر تقسیم ہے تین کٹیگریز میں ایک ہے عقیدہ جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں یہ ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے اس میں آپ کبھی چینجز نہیں لاسکتے مطلب یہ جیسا ہے خدا پہ یقین رکھنا آسمانی کتابوں پہ یقین رکھنا تمام پیغمبروں پہ یقین رکھنا رسولوں پہ یقین رکھنا جو ایمانی مبسل یا ایمانی مجمل جو ہے دوسری نمبر پر ہوتی ہیں اخلاق یعنی موریلٹی یعنی ایتکس اخلاقیات اب تیسرا جو ہے وہ ہے شریعہ یعنی قانون پریکٹس ان ایکٹیویٹیز کی کچھ قوانین ہوتے ہیں ہر ایک معاشرے کی اپنی ایک ایک رولز ریگولیشنز ہوتی ہیں اس کو اپنے پالو آپ کرنا ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں شریعہ جو ہے یہ دو چیزوں میں ہیں ایک ہے عبادات جو من تو گارڈ ورشپ ہے جو ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں ایک ہوتے ہیں معاملات جو من تو من اکٹیویٹیز ہیں یہاں عبادات میں ہم ایک بندے کا اور ایک خدا کے درمیان ایک رشتہ ہوتا ہے اور شریعہ میں جو دوسری جو چیز ہے وہ ہے معاملات معاملات میں ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ جو ریلیشنز ہوتا ہے جو اکٹیویٹیز وہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں معاملات اب معاملات کے اندر ایک تو سوشل اکٹیویٹیز آتی ہیں ایک اکنومک اکٹیویٹیز آتی ہیں ایک پولیٹیکل اکٹیویٹیز آتی ہیں چونکہ ہم اسلامی بینکنگ پڑھتے ہیں تو اس لیے ہمیں پولیٹیکل اکٹیویٹیز اور سوشل اکٹیویٹیز کو اگنور کر کے ہم پڑھیں گے اکنومک اکٹیویٹیز اکنومک اکٹیویٹیز کے اندر مختلف اکنومک اکٹیویٹیز ہے اور اس میں اسلامی بینکنگ اینڈ فائنانشل ایکٹیوٹیز جو ہے یہ بھی آہ اسلامی شریعoint law جگہ ہے تو اب اسلامی بینکنگ جو ہے یہ اسلامی ایکنومکس نہیں ہے بینکنگ اینڈ فائنانشل ایکٹیوٹیز جو ہے یہ اسلامی ایک نامے کا ایک چوٹا سا پیکٹر ہے ایک چوٹا سا پراؤڈکٹ ہے جس کو ہم سمجھیں گے تو اب آپ نے کنسبٹ سمجھا اسلام شریعہ شریعہ میں ہم نے عبادات معاملات ڈسکس کی معاملات کے اندر ہماری سوشل اکٹیوٹیز آتی ہے اکنومک اکٹیوٹیز آتی ہے پولیٹیکل اکٹیوٹیز آتی ہے اکنومک اکٹیوٹیز کے اندر بہت سے مختلف اکنومک اکٹیوٹیز ہیں اور اس کے اندر جو ہے بینکنگ اینڈ فائنانشل اکٹیوٹیز جو ہے یہ اس کا ایک قسم ہے اب ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا اس کو ہم تیوریٹکلی یہاں پر سمجھیں گے ہوتا ہے خدا کے ساتھ اور اس کے اندر جو ہے وہ صرف خدا کی عبارت کرتا ہے اور وہ صرف ایک اللہ کی عبارت کرتا ہے سنسیریٹی سے کرتا ہے جس کا مثال جو ہے وہ نماز ہیں روزہ ہیں اور حج وغیرہ معاملات جو ہے یہ انٹریکٹنگ ویڈ پیول ہے یہ اس چیز کو ریفر کرتا ہے کہ ایک انسان کی دوسری انسان کے ساتھ کیا انٹریکشنز ہو سکتی ہیں یعنی لا ہو گیا کام ہو گیا میریج ہو گیا بزنس ٹرانزیکشن ہو گیا انہیریٹنس ہو گیا پارٹنرشپ ہو گیا بائنگ سیلنگ خرید پر اوخت ہو گیا یہ سارے چیزیں جو ہے یہ معاملات کے اندر آتی ہیں اب اسلامک فائنانس جو ہے یا بینکنگ جو ہے یہ اس کٹیگریز کے اندر آ جاتا ہے معاملات کے اندر اب ایک بندہ جو ہے وہ ڈیوین لاہ پہ یعنی الہامی یا شریعہ لاہ پہ بلیب رکھتا ہے دین اسلام پہ بلیب رکھتا ہے تو وہ اپنی آپ کو جو ہے وہ انشور کرتا ہے کہ وہ شریعہ لا یعنی پرینسپل جو ہے وہ اس کو فالو کرے اب انسان کی زندگی کا مقصد بھی وہی ہوتا ہے جب ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد دی ہوتا ہے کہ وہ عبادات اور معاملات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں اب ایک ہوتا ہے شریعہ لاہ اس کو ہم سمجھیں گے کہ شریعہ لاہ کیا ہے سورس آپ شریعہ لاہ کیا ہے اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لیکچر نمبر سکس میں اور شریعہ لاہ سورس آپ شریعہ لاہ کیا ہے اور اس کو ہم آپ فردر ڈسکس کریں گے سب تک ہمارے ساتھ رہی ہیں studywithnadeem.com کی ویب سائٹ studywithnadeem.com کی یوٹیوب چینل جو ہے آپ وزٹ کریں پلی ریسٹ میں جائیں وہاں پہ آپ کو تمام لیکچر جو ہے وہاں پہ آپ کو مل جائیں گے thank you so much